ویلکم تو مر یوٹیوب چینل مائن ایم ایز مزمیل آج ہم ڈسکس کر لیں گے فائم ڈے بروک جو کلکھی ہے ایلفر لارڈ ٹینیسن نے پہلے اس پوائٹ کے بارے میں تھوڑے سا جان لیں گے جو لارڈ ٹینیسن ہے یہ پیدا ہوا تھا ایٹین ہڈنائن میں اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹین نائنٹی ٹو میں یہ لنکن شاہر میں پیدا ہوا تھا اور چالیس سال تک یہ پوائٹ لیوریڈ رہا ہے چالیس سال تک یہ انگلینڈ کا شاہی پوائٹ زیادہ ہے یہ بہت زیادہ سکلفل تھا اور جو اس زمانے میں جو لوگ زیادہ تھے وہ نوولز کی طرح زیادہ راگب ہوتے تھے لیکن اس وقت بھی اس نے لوگوں کو پوائٹری کی طرف ریٹین کر کے رکھا لوگوں کو پوائٹری پڑھنے پہ مجبور کر لیا اپنی سکلفلز کی وجہ سے اور وہی زیادہ شورٹ پوائمز لکھتا تھا جس میں The Lady of Shallot, The Princess, Ulysses, The Palace of Art اور باقی کہیں سارے شورٹ پوائمز اس نے لکھی ہے اور اس نے جو پوائٹک ڈیوائیس اپنی پوائمز ایوز کی تو پورفیکشن یوز کی ہیں یعنی کی ساؤنڈس کا ایفیکٹ، پکٹوریا ریپریزنٹیشن، میوزیکل، سونڈ کنٹرولنگ بہت زیادہ ایسے پوائٹک ڈیوائیس کا اس نے اپنی پوائمز میں یوز کیا ہے جو آپ اس پوائم میں بھی دیکھو گے The Brook The Brook I come from haunts of coot and hern I make a certain sally and sparkle out among the fern to bicker down the valley I came from the haunts of coot and hern یہاں پہ جو نریٹر ہے وہ بروک ہے یعنی کی جو چھوٹی سی نیدی ہے یہ خود اپنے بارے میں بتاتی ہے I come from the haunts of coot and hern میں اس جگہ سے آتی ہوں جہاں پہ coot and hern these are the water birds coot and hern جو ہے یہ دونوں water birds ہے یہ میں اس جگہ سے آتی ہوں جہاں پہ یہ دونوں اکثر ہوتے ہیں haunts means وہ جگہ جہاں پہ اکثر لوگ جاتے ہو اکثر ہوتے ہو تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ coot and hern اکثر ہوتے ہیں میں اس جگہ سے آتی ہوں I make a certain sally اور پھر میں اچانک سے تیزی سے نیچے آتی ہوں جیسے یہاں پہ کوئی اوپر سے پانی بہ کے نیچے آ رہا ہوں تو وہ اچانک سے تیز آتا ہے that is what this brook that's what it says کہ میں اچانک سے نیچے آتی ہوں and sparkle out among the fern to bigger down a valley اور میں چمک کے نیچے آتی ہوں among the fern fern are وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن میں flowers وگر نہیں لگتے ہیں green plants ہوتے ہیں انہیں fern کہتے ہیں تو میں سے میں چمک کے آتی ہوں اور میں نیچے فلو کرتی ہوں بڑی آواز کے ساتھ bigger here means making lot of noise اور میں نیچے اس وادی سے ہو گیا دی ہوں تو اس میں جو words used ہوئے that's hern it is actually a water word actual spelling is h-e-r-o-n تو poetic freedom میں یہاں پہ اس نے use کیا تاکہ وہ rhyming scheme مل جائے hern and fern اب اس میں ہم دیکھیں کہ جو poetic devices used ہوئے سب سے پہلے personification used ہوئے that is یعنی کہ وہ جو non human things ہیں ان کو human qualities دینا that is جو brook ہے یہ باتیں کرتی ہے تو that is the quality of human beings اور ایسی human qualities کو ان human چیزوں میں دینا that is personification اس کے بعد anaphora anaphora ہم کہتے ہیں جب sentence کے starting میں same words used that is i and i یہاں پہ دونوں same words ہے تو that is anaphora اس کے بعد alliteration alliteration ہم کہتے ہیں کہ جب ایک sentence میں کچھ words جو ہے ان کی starting sound ہے وہ consonant sound ہو ایک جیسی for example sudden sally next poetic device ہے onometropoia onometropoia وہ poetic device ہے جس میں ایسے words use ہوتے ہیں جن کا کوئی sounding effect ہو ایسے words جن کو پڑھ کے ریڈر کے دماغ میں کوئی sound آ جائے اسے ہم بولتے ہیں onometropoia جیسے یہاں پہ ہے bigger bigger means تیز آواز ایسے words جن کو پڑھ کے آپ کے دماغ میں کوئی sound آ جائے تو یہ words دیدار onometropoia by 30 hills I hurry down or slip between the ridges یہاں پہ برو کہتی ہے تقریبا تیس جو چھوٹے پہاڑی ہیں ان سے میں نیچے تیزی سے آجاتی ہوں اور slip between the ridges یہاں چھوٹیا ان چھوٹیوں سے میں فسل کے نیچے آجاتی ہوں by 20 tops a little town and half a hundred bridge تقریبا تیس گاؤں tops is a village a type of village it was usually used in old English a little town ایک چھوٹے سے قضبے سے میں گزر کے آتی ہوں and half a hundred bridge اور تقریبا میں بروک کہتی ہے کہ میں تقریبا تیس پہاڑیوں سے نیچے آتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سلپ ہو کے فسل کے جاتی ہوں بہت سارے ان ریجز کے چھوٹیوں کے بیچ میں سے by 20 tops a little town تقریبا 20 گاؤں اور ایک چھوٹے قضبے سے میں ہو کے آتی ہوں جو rhyming scheme ہے that is town matched with town ridges bridge that is a b then this is also a and this is b that is a b a b is the rhyming scheme in the poem اور یہاں پہ جو poetic devices use ہو ہے that is inversion کیسے by 30 hills I hurry down inversion ہم کسے کہتے ہیں جب emphasis دینے کے لیے جو point ہو وہ کیا کرتا ہے subject اور object کو interchange کر لیتا ہے تاکہ وہ emphasis دے سکیے تاکہ وہ زور دے سکیے کسی بات پہ یہاں پہ زور دے رہا ہے کس پہ 30 hills پہ اس لئے اس نے جو اس کا subject ہے وہ پیچھے کیا ہے یہاں پہ I use کیا I down to lay emphasis اور اس کے ساتھ ساتھ anaphora anaphora ہم جب same word use کرتے ہیں sentence کے starting میں bye bye that is anaphora تو اسے anaphora کہتے ہیں till last by philip's form I flow to join the brimming river for men may come and men may go but I go on forever till last by philip's form I flow آخر کار فارمر کے فارم میں سے ہو کے گزرتی ہوں I flow یعنی یہاں پہ میں ایک فارمر کے فارم میں سے میں flow ہوتی ہوں بہتی ہوں to join the brimming river تا کہ میں اس لبریز river کے ساتھ مل لوں for men may come and men may go but I go on forever یہاں پہ compare کرتا ہے کہ جو آدمی ہے انسان جو ہے وہ آتے رہیں گے وہ جاتے رہیں گے لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہوں گی برو کہتی ہے کہ انسان آتے رہیں گے انسان جاتے رہیں گے لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہوں گی forever and ever یہ comparison ہو رہا ہے man اور برو کے درمیان that is metaphorical اب اس میں کیا ہوتا ہے in origin use ہوتا ہے till last way philips form i flow یعنی کہ i یہاں پہ بعد میں use ہے subject اس کے بعد antithesis use ہوتا ہے antithesis ہم کس کو بولتے ہیں antithesis بولتے ہیں ہم جب ایک سنتنس میں ایسی دو boards آ جائیں جو ایک دوسری کنٹراسٹ ہو جو opposed ہو for example یہاں پہ ہے may come and go یہ کیا ہے opposed words ہے یہ opposed words ہے ایک ہی sentence پہ use ہوئے ہیں تو contrasting ideas یا opposing words جو ہوتے ہیں جب ہم ان کو use کر لیتے ہیں ایک ہی sentence میں تو اسے ہم بولتے ہیں antithesis اور اس کی ساتھ alliteration اور اس کے بعد ریپیٹیشن ریپیٹیشن کیا ہے جب سیم لائنز ریپیٹ ہو پویم کے الگ الگ حصوں میں یہاں پہ کیا ہے for man may come and man may go but I go on forever یہ الگ الگ stanzas میں یہ use ہوئے ہیں یہ آگے پویم میں اور جگھوں پہ پہ ریپیٹ ہوں گے that is why this is repetition اور اس کے بعد I chatter over stony ways in little shops and troubles I bubble into edding ways I babble on the pebbles I chatter over stony ways chatter means میں وہ آوازیں کرتی ہوں میں خوشی والی آوازیں کرتی ہوں پتھری راستوں پہ میں خوشی خوشی سے چلتی ہوں stony ways جو ندی ہوتی ہے اس ندی کے نیچے چھوٹی چھوٹی stones ہوتی ہے تو اس کا راستہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ندی گزرتی ہے تو کہتی ہے کہ میں ان پتھری راستوں پہ آواز نکال کے آگے چلتی ہوں in little shops and in little shops and troubles میں وہ آواز نکال دی ہوں in little shops بڑی تیز آواز troubles means ہائی پیچڈ وائس میں وہ آواز نکال کے آگے چلتی ہوں i babble into adding base i babble on the babbles i babble into adding base میں وہ babbles وہ فوارے جیسے بناتی ہوں into adding base adding base base ہم بولتے ہیں یعنی ایسی جگہ کو بے بولتے ہیں adding means circular water یعنی کہ یہاں پہ گول گول پانی گھومتا ہے وہاں پہ میں babble کرتی ہوں وہاں پہ میں بلبلے بناتی ہوں i babble on the pebbles میں وہ آواز نکالتی ہوں ان چھوٹے پتھروں پہ وہ چھوٹے pebbles جو ہوتے ان پہ میں وہ آواز نکالتی ہوں اور آگے بڑھتی ہوں یہاں بیبل بناتی ہوں in addying bays یعنی یہ جو گول گول پانی گھومتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں addying جیسے addying current ہوتا addying bays bays ہم بولتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ لینڈ ہو اور اس کے بیچ میں پانی ہو وہاں پہ میں گول گول گھومتی اور وہاں پہ میں وہ بیبل بناتی ہوں وہاں پہ میں وہ بلبلے بناتی ہوں اور میں وہ آواز نکالتی ہوں چھوٹے پتھروں پہ جب میں چلتی ہوں تو یہاں پہ کیا use ہوتا ہے ان ای 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 اور اس کے بعد ان ای چیٹر شاپ ٹریبل اور بیبل یعنی جو ساؤنڈ کے ذری سے ہم ایسے ورڈز بتائیں جن کا کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ ہو ہے کہ وہ سن کے آپ کے دماغ میں کوئی ساؤنڈ آ جائے ایسے ورڈز کو بولتے ہیں onomatopoe یہ پھر میں کروز لے کے جاتی ہوں اور میرے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو میں کیا کرتی ہوں ان کو میں ایروڈ کرتی ہوں ان کو میں کاٹتی ہوں ان کو میں کاٹتے ہوئے آگے جاتی ہوں بہت زیادہ کھیدوں سے کھید وہ زمینیں جن کی کھیدی باری نہیں کی جاتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ فرٹائل ہو جائے اسے ہم فیلو بولتے ہیں وہاں سے میں گزرتی ہوں فیری فور لینڈ میان یعنی کہ وہ ایریا جو سی کے ساتھ ملے ہیں جو سمندر کے ساتھ اس کا تچ ہو ہے فیری میان بیوٹی فول ہے بڑے خوبصورت ان فور لینڈ سے میں گزرتے ہوں جہاں پہ ویلو ویڈ ہوتا ہے جو یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کی ان پلانٹس سے ہو کے میں آگے گزرتے ہوں ان پلانٹس کو میں دیکھتی ہوں ان کھیتوں میں ان فور لینڈ میں جگھ ہوں پہ ویڈ 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 مینی اکر مائی بینکس آئی فریت یہاں پہ ان ویڈ ہوا ہے آئی باید میں یو ہوا اُس کے بعد بیلویڈ ہوا تنز یہاں ان اصنا آئی ٹویکی فری ہوا ٹویر لیا فیل مائی ٹی رای ویڈ ٹی 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 میں ایسی ہی آواز نکالتی ہوں میں ایسی ہی چہ چہاتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں آگے فلو کرتی ہوں تاکہ میں جوائن کرلوں اس پانی سے بڑے ہوئے ریور کو پانی سے بڑے ہوئے ریور means that is a progress for men may come and men may go but i go on forever لوگ آتے رہنگے لوگ جاتے رہنگے لیکن میں ہمیشہ ہی ہی چلتے رہوں گی اور یہاں پی히ath pelvic device Kenya ہے repeatition, repeatition means یہاں پی جو replica ہو رہی ہے for men may come and men may go but i go on forever یہ اور بھی CNC z signs میں یہ lines used then we have alliteration addition means جب same sounding words جو ہے وہ ایک sentence میں آ جائے for example man may consonant sounds man may یہ same sounding words اسی طرح chatter chatter اور اس کے بعد chatter chatter یہاں پہ repetition بھی ہے یہ لائنز بھی ہو سکتی ہیں اور words بھی ہو سکتے ہیں then we have onomatopoeia onomatopoeia means chatter and chatter جو words ہو وہ sound effect آپ کے دماغ پہ ڈالے ان words کو پڑھ کے آپ کے دماغ میں کوئی sounds آ جائے those words are called onomatopoeia in poetic terms then we have antithesis antithesis means جب دو opposing ideas یا دو opposing meaning opposite meaning کے words ایک ساتھ use ہو یا ایک ہی sentence میں use ہو come and go یعنی کہ یہ same opposite ideas کے دو words ہے تو اس لئے ان کو poetic terms میں ہم بولتے ہیں antithesis then moving on to next zanza i wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling یہاں پہ برو کیا کہتی ہے کی ای وائنڈ 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 میں گول گول گومتی ہوں and in and out کہیں پہ اندر کی طرف جاتی ہے اور کہیں پہ اندر کی طرف جاتی ہے اور کہیں سے باہر کی طرف نکل دے ہیں یعنی کہ فول تیر 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 تی رہتے ہیں and here and there a lasty trout اور کہیں کہیں پہ lasty trout lasty means strong یعنی کہ trouts ہوتی ہیں وہ مچھلیا ہوتی ہے and here and there a grayling اور کہیں کہیں پہ وہ grayling these are also type of fishes یعنی کہ یہ grayling ایکچوال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے موکے آتے ہیں آپ کی زندگی میں جہاں پہ نہ آپ کے پاس زیادہ خوشی ہوتی اور نہ گم ہوتا ہے that is gray gray is a color which is associated with neither happiness nor sadness and also lusty trout lusty trout you can say this is وہ لالچ برے ایسے کچھ لمحے آ جاتے ہیں یا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ اس کے ساتھ بھی یہ کمپیر کرتا ہے بروک جو ہے وہ اپنی اس اپنے اس سفر کو now یہاں پہ جو پوائٹک ڈیوائسز یوز ہوئے ہیں وہ ریپیٹیشن ریپیٹیشن یہاں پہ کہاں یوز ہوئے here and there here and there اس کے بعد ان افورا and here and there جو سیم ورڈز ریپیٹ ہو and here and there and here and there تو this is ریپیٹیشن ان افورا کیا ہے same words used ہوتے ہیں sentence کے starting میں then we have endithesis کہاں پہ in and out in and out دو opposite meaning کے words جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوئے ہیں ایک ساتھ تو that is endithesis and then moving on to next tenser and here and there a foamy flake upon me as i trowel with many a silver water break and the golden gravel and here and there a foamy flake اور کہیں کہیں پہ میری اوپر وہ foamy flakes ہوتے ہیں ایکی وہ جاگ میرے اوپر ہوتا ہے upon me as i trowel جو ہی میں آگے بڑھتی ہوں جو ہی میں آگے بڑھتی ہوں تو کہیں کہیں پہ وہ foamy flakes ہوتے ہیں ایکی فوم کہ وہ بلبلے جیسے ہوتے ہیں فوم میرے اوپر ہوتا ہے اور میں تیرتی رہتی ہوں with many a silver water break above the golden gravel اور وہ سلور کلر کا جو water ہوتا ہے وہ میرے اوپر جیسے چلتا ہے وہ میرے اوپر ہوتا ہے میں اس سلور کلر کے اس پانی کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں above the golden gravel ان سنہرے رنگ کے ان سمال سٹون اس کے اوپر سے میں گزرتے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو سی بیڑ پہ جو سٹونز ہوتے ہیں وہ اس کلر کے ہوتے ہیں that is that is why the brook says golden gravel ان سنہرے رنگ کے وہ پتھر جو ہوتے ہیں میں ان کے اوپر سے وہ سلور کلر کا پانی لے کے چلتی ہوں جو پویٹک ڈیوائیسے use ہوتے ہیں that is alliteration alliteration کہاں پہ use ہوتا ہے golden gravel golden gravel same sounding words ایک ہی sentence میں antithesis antithesis کہاں پہ use ہوتا ہے here and there then moving on to the next senza and draw them all along and flow to join the brimming river for men may come and men may go but I go on forever and draw them all along and flow اور ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں کن سب کو یعنی کہ ان flowers کو ان اس form کو اور ان fishes کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ میں join کر لوں کس کو join کر لوں brimming river for men may come and men may go but I go on forever لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی چلتے رہوں گی this is also the repetition یعنی کہ یہ repeat ہو رہا ہے for men may come and men may go but I go on forever and this is repetition then we have alliteration alliteration means جب same sounding words which I say men may men may یہ same sounding words use ہوتے ہیں ایک ساتھ اسے ہم بولتے ہیں alliteration جیسے آپ پہ alliteration کیوں example دے سکتے ہو کی آئی سا سا ہییں گے سا ویدھ سا and et cetera et cetera then we have antithesis here you can say come and go come and go these are two opposite meaning words or opposite ideas which are used in the same sentence that is antithesis then move on to the next stanza I steal by lans and grassy plots I slide by hazel covers I move the sweet forget me knots that grow for happy lovers I steal by lands and grassy plots I steal here means by lands and grassy plants my I move I I sweet fog forget me nuts that grew for happy lovers میں ان کو لے کے جاتی ہوں میں ان کو forget me not کیا ہوتے ہیں they are flowers میں ان کو move کرواتی ہوں میں ان کو یعنی کہ آپ نے دیکھو گا جب بھی کوئی ندی چلتی ہے تو اس کے ساتھ میں ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ میں اگر کوئی فول وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی ہلیں گے ہی تو وہ یہاں پہ برو کہتی ہے کہ میں ان فولوں کو ہلاتی ہوں میں ان کو move کرواتی ہوں جو وہ بڑے خوبصورت فول ہوتے ہیں forget me not that grow for happy lovers یہ فول کن کے لیے grow ہوتے ہیں پیار کرنے والوں کے لیے یہ فول جو ہے وہ grow کرتے ہیں میں ان کو بھی move کرواتی ہوں جب میں چلتی ہوں یہاں پہ اپاویٹک ڈیوائی جو یوز ہو ہے وہ ہے anaphora that is ii and ii same sounding words used in the beginning same words used in the beginning of the stanza then next stanza میں جو broke ہے وہ کہتی ہے i slip i slide i gloom i glance among my skimming swallows i make the netted sunbeam dance against my sandy shallows یوے یہ broke ہے وہ کہتی ہے کہ میں فسل کے جاتی ہوں میں سلائیڈ کر کے جاتی ہوں میں کبھی کبھی اداس ہوتی ہوں اور میں کبھی کبھی ادھر ادھر بھی دیکھتی ہوں among my skimming swallows سکم ہم بولتے ہیں جب کسی liquid کے اوپر سے کوئی ستا اٹھائی جاتی ہے جیسے for example آپ کہتے ہو skimming دمی لکھینے کی اس کی جو اوپر وہ fat ہوا ہوتا ہے اس کو ہم skimming کر لیتے ہیں تو وہ اوپر والی ستا اٹھا لینا کسی liquid کے اوپر سے تو اسے ہم skimming بولتے ہیں swallows سوالو سوالو ہم بولتے ہیں نگلنے کو بھی اور سوالو ایک پرندہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ skimming ہم بول سکتے ہیں پھر جب وہ پرندہ پانی میں گود لگا کے وہاں سے وہ مشلیہ اٹھا لیتا ہے تو سوالو اس کے بیچ میں سے میں فسل کے جاتی ہوں سلائیڈ کر کے جاتی ہوں میں کبھی اداس ہوتی اور کبھی ادھر ادھر دیکھتی ہوں میرے اوپر جو سن بیمز ہوتی ہیں ان کو میں نچاتی ہوں کیسے یعنی کہ اگر یہاں پہ ایک ریور ہے اس کے اوپر پہاڑوں میں سے سن بیمز آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نیٹ سن بیمز ہے نیٹ جیسا بناتی ہے جال جیسا بناتی ہے کیونکہ سیرے سرفیس پہ پوری سن لائٹ نہیں پڑتی ہے پیڑوں کے بیچ میں سے سن بیمز پڑتی ہے تو یہاں پہ برو کہتی ہے کہ میں سن جو برو کہتی ہے کہ میں اس کو dance کرواتے ہوں کہاں پہ جہاں پہ وہ shallows ہوتے ہیں جہاں پہ پانی تھوڑا سا کم ہو کم گہرائی ہو وہاں پہ جو سین نیچے ہوتی ہے اس کے اوپر جو کم گہرائی ہوتی ہے اسی کے اوپر میں ان سن بیمز کو dance کرواتی ہوں یہ برو کہتی ہے اب یہاں پہ جو poetic devices use ہوتے ہیں that is alliteration alliteration ہم بولتے ہیں جب same consonant sound جو ہے وہ repeat ہو جائے sentence میں تو یہاں پہ skimming swallows یہاں پہ بھی same sounds use ہوتے ہیں slip slide اور اس کے بعد sandy shallows اس کے بعد یہاں پہ ایک poetic device use ہوتا ہے that is ascendant ascendant ہم کس کو بولتے ہیں جب بینا کسی کنجکشن کے ہم words use کر لینے کی sentence کو ہم format کر لیں بینا کسی کنجکشن کے یہاں جیسے یہاں پہ use ہوا I slip I slide I gloom I glance یہاں پہ کوئی بھی کنجکشن use نہیں ہوئی ہے ان words کو connect کر لیے تو ایسے sentences کو ہم ascendant بولتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کنجکشن use نہ ہوئی ہو وہ sentence فریم ہوا ہو next we have I murmur under moon and stars in brambly wilderness I linger by my shingly bars I loiter around my keras next ان ہمیں ڈبرو کہ دیئے I murmur under moon and stars murmur means آپ آہستہ سے بات کرتے ہو تو میں آہستہ سے بات کرتے ہوں کب under moon and stars رات کو جب میں رات کو چلتی ہوں تو میں بڑی آہستہ سے چلتی ہوں میں زیادہ آواز نہیں نکالتی ہوں in brambly wilderness means full of thorns wilderness means forest سنسان علاقے جہاں پہ بہت زیادہ کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں بیاں با ہوتا ہے یعنی جہاں پہ زیادہ بستی نہیں ہوتی ہے لوگ نہیں ہوتے ہیں لوگ رہ نہیں سکتے ان علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ thorny plants ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس میں میں بڑی خاموش سے نکالتی ہوں I means وہاں پہ میں وقت گزار دی ہوں کہ میں عرد گرد گھومتی ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پتھر ہوتی ہے تو اس پتھر کے عرد گرد پانی جو ہے وہ گھول گھومتا ہے اور time لیتا ہے میں کیا کرتی ہوں میں آئیستہ سے چلتی ہوں کہاں پہ جہاں پہ یہ ہوتے ہیں ایسے پلانٹس کو ہم بولتے ہیں تو ان کے ساتھ میں جب وہ ہوتے ہیں تو میں آئیستہ سے چلتی ہوں اور یہاں پہ جو پائیٹک ڈیوائس دوسی اپ ڈیوائن آگیں آئیستہ کو ڈیوائن ڈیوائے بٹ آئی گو آن فور ایور یہاں پہ برو کہہ رہی ہے کہ آئی اینڈ آوٹ اگین آئی کرو اینڈ فلو پھر سے میں کرو کرتی ہوں پھر سے میں گول گومتی ہوں اینڈ فلو اور پھر آگے بہتی ہوں تو جائن دا بریمنگ ریور تاکہ میں اس پانی سے بڑے ہوئے ریور کو جائن کر لوں فار من می کم اینڈ من می گو کیونکہ لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے بٹ آئی گو آن فور ایور لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی چلتے رہوں گے یہ لاسٹ سٹینزہ ہے اس پوائم کا یہاں پہ پھر سے ریپیٹیشن ہو رہی ہے یعنی کی فار من می کم اینڈ من می گو اس کے ساتھ ساتھ انوارجن یہاں پہ پائیٹک ڈوائس یوز ہو رہا ہے that is and out آئی کرو اینڈ فلو یہاں پہ جو پائیٹک ڈوائس یوز ہوئے ہیں that is ریپیٹیشن ریپیٹیشن یعنی کی جو to join the brimming river for men may come and men may go but i go on forever یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ جو لائنس ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللیٹریشن یوز ہو رہا ہے that is من می and من می یہ یوز ریپیٹ ہو رہی ہے کیا بولتے ہیں یہ سانڈگ ورڈس ہے یہ سٹارٹنگ میں تو یہاں پہ یہ اور یہاں پہ اللیٹریشن یوز ہو رہا ہے من می من می this is same sounds جو ہے in words کے آگے ہیں same consonant sounds تو اسے ہم بولتے ہیں alliteration اور اس کے ساتھ ساتھ antithesis یوز ہو رہی ہے that is come and go اب ایک quick review کر لیتے ہیں اس پوری پوئیم کا تو اس میں یہ جو point ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک brook ہے brook کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو brook کا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں اس جگہ سے جہاں پہ وہ سمال وارٹر بارڈز رہتے ہیں وہاں سے وہ سٹارٹ کرتی ہے اور پھر تیج سے نیچے آگے جاتی ہے چمکتے ہوئے اور آواز نکالتے ہوئے وہ آگے جاتی ہے کچھ 30 hills سے گزرتی ہے آگے سلپ کرتی ہے ان ریجز سے پہاڑ کی چونٹیوں سے اور پھر آگے وہ چھوٹے گاؤں میں کزوے سے نکلتی ہے اور تقریباً 50 بریجز سے ہو کے گزرتی ہے جہاں آخر کار وہ پہنچتی ہے کہاں ایک فارمر کے ایک فارم ہے flip here means any farmer تاکہ وہ جوائن کر لے اس پانی سے برے ہوئے ایک ریور کو کیونکہ لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی بہتی رہے گی یہ آواز نکالتے ہوئے کہیں پہ آگے بڑھتے ہوئے ان پتریلے راستوں پہ اور اپنی وہ تیز آوازیں نکالتے رہیں گی اور گول گول گومتے رہیں گی ان پتروں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنی جو بینکس ہے ان کو ایروڈ کر لے گی اور کروز کرتے ہوئے آگے مو کر لے گی کہیں پہ وہ فیلڈ سے گزرے گی کہیں پہ کھیتوں سے گزرے گی کہیں پہ ایسے فور لینڈ سے گزرے گی جو سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے لینڈز ہوں گے بہت خوبصورت ہوں گے اور ایسے ایسے پلانٹس سے ہوگے گزرے گی جیسے ویلو ویڈ ہے میلو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہی آواز نکالتی رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی تاکہ وہ اس دریہ اس ریور کے ساتھ مل جائے جو بانی سے بڑا ہوا ہو اور ایسی ہی لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے لیکن یہ ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میانڈرنگ کرتے ہیں میانڈرنگ میینز یعنی کروز میں موو کرتی رہتی ہے ان آوٹ کرتے رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر جو ہے وہ بلاؤسمز اس کو سیل کرواتی ہے اور کہیں کہیں پہ وہ فیشس لسٹی ٹ التي ہوتی ہے اور کہیں پہ گری لنگز ہوتی ہے الگ الگ ٹائپس کے فیشس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پہ وہ فوم اپنے اوپر تیر کے لے کے جاتی ہیں جو ہی وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ سلور کلر کا ہے کہ وہ خوبصورت پانی ساف شفا پانی جو ہوتا ہے وہ گولڈن گریو لینے کی سنہری رنگ کے پتھروں کے اوپر پہ وہ سلور کلر کا پانی وہ ایسے ہی بہتا رہے گا اور ان سبی چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے تاکہ وہ اس دریا اس ریور کو جوائن کر لے جو پانی سے براب ہوا ہو اور ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے لیکن یہ ہمیشہ ایسی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو یہ بہتا ہے کہ میں بڑی خاموشی سے ان لانس میں ان پارکس میں سے ہو کے گزرتی ہوں جہاں پہ گراس کے پلارٹس ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ ہیزل نٹس کے کورس ہوئے ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ میں مو کر لیتی ہوں ان پلاورس کو جیسے فارگٹ می نوٹ ہے جو ہوتے ہیں پیار کرنے والوں کے لیے اور اس کے آگے میں سلپ کرتی ہوں میں سلائد کرتی ہوں میں گلوم کرتی ہوں میں گلاس کرتی ہوں اور جو سکیمک سویلز ہوتے ہیں وہ میرے اوپر کودتے ہیں وہ وہاں سے مشلیا لے کے جاتے ہیں اور میں جو میرے اوپر نیٹڈ سن بیمز ہوتی ہیں ان کو میں ڈینس کرواتی ہوں جہاں پہ پانی بہت کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جب رات ہوتی ہے تو میں آئیشتہ کھاموش ہو جاتی ہوں اور میں ان بیاں باؤں سے ان فارسٹ سے ان سنسان ایریا سے بڑی خاموش سے نکلتی ہوں اور میں جو پتھر ہوتے ہیں میرے آس پاس ان کے پاس سے میں جب گزرتی ہوں تو بڑے آہستہ سے گزرتی ہوں میں وہاں پہ وقت گزرتی ہوں اور جو کیرسس ہوتے ہیں ان کی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ہو کے میں بڑی آہستہ سے گزرتی ہوں اور آخر میں یہاں پہ بروک کہتی ہے کہ میں پھر سے کروز لیتی ہوں اور پھر آگے فلو کرتی ہوں تاکہ میں اس ریور کو جوئن کر لوں جو پانی سے بڑا ہوا ہو لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی یہاں پہ جیسے یہ بروک کا ایک سفر سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ آپ کمپیر کر سکتے ہو ایک انسان کے زندگی کے سفر سے جب وہ سٹارٹ کرتا ہے پھر اس کی زندگی میں کیسے کیسے پڑھا ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کمپیرزن ہو رہا ہے زندگی انسان کی زندگی کا اور ایک بروک کی زندگی کا فرق صرف اتنا ہے کہ جو بروک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے لیکن انسان آتا رہتا ہے اور انسان جاتا رہتا ہے آپ کو ایکسپینیشن پسند آئی ہوگی اور جو اس پوائم کی جو آنسرز ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اس لنک پہ جا کے آپ سارے آنسرز آپ کوپی کر سکتے ہو اپنے نوٹ بک کے لئے اب ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب دس ویڈیو تھنکیو بھائی